اچھا تو دوستو پانی کے گلاس میں نے سامنے رکھتی ہے دونوں اوائزنل سرف ایکسل کو بھی پانی میں ڈال کے چیک کریں گے اور فیک سرف ایکسل کو بھی پانی میں ڈال کے چیک کریں گے دیکھتے ہیں جھاککس کی زیادہ بنتی dit تو سب سے پہلے میں اوائزنل پروڈیک grain کو پانی میں ڈالتا ہوں یہ ہم نے تھوڑی سی سرف اوائزنل پروڈیک ہے وہ گر بھی گئی ہے مجھ سے پانی میں ڈال لی ہے تھکی ہے اب فیک پروڈیکٹ کو پانی میں ڈالتے ہیں سلام علیکم فرینڈز میں ہوں خزر اور آپ دیکھ رہے ہیں بچت کر یار تو کیسے ہیں گائز آپ امید ہے آپ سب کے سب خیریت سے ہوں گے تو گائز آج جگہ ہمارا ٹاپک ہے اوریجنل سرف ایکسل اور فیک سرف ایکسل کے بارے میں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیک سرف ایکسل کو کیسے بچھانا جائے آپ لوگ بھی سوچ رہوں گے کہ کسیمیٹک پروڈیکٹ سے ڈریک یہ بندہ سیدھا سرف ایکسل پہ کہاں سے آگئے تو جو لوگ میری ویڈیو فرس ٹائم واش کر رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ میں اوریجنل اور فیک کسیمیٹک پروڈیکٹ پہ ریویو دیتا رہتا ہوں لیکن آج میری فرس ویڈیو جرنل آئٹم پہ ہے اور اس سے پہلے میں 50 سے 60 ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں جو فیک اور اوریجنل پروڈیکٹ کے بارے میں اگر آپ نے میرا چینل وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوگا تو بینہ ٹائم زائے کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہی سینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ داگ تو اچھے ہوتے ہیں اچھا تو دوستو سرف ایک ایسی پروڈیکٹ ہے جو ڈیلی بیسیز پہ گھر میں یوز ہوتی ہے اور تین سے چار کمپنیز ایسی ہیں جن کی سرف پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے جن میں سے ایک یہ سرف ایکسل ہے اور آپ اپنے گھر میں کون سی سرف یوز کرتے ہیں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے کیونکہ میرے گھر میں تو کچھ دن پہلے دو نمبر مطلب جیلی سرف یوز ہوئی ہے وہ ایسے ہوئی ہے کہ صبح کے وقت کچھ سرف ایکسل کمپنی کی پروموٹر گھر پہ آئی ہیں یہ وہی پروموٹر ہیں جو دور ٹو دور پروڈیکٹ سیل کرتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں بھی کئی دفعہ آئی ہوں گی جو ڈیفرنٹ قسم کی پروڈیکٹ سیل کر رہی ہوتی ہیں تو اس دفعہ جو آئی ہیں ہمارے گھر وہ سرف سیل کر رہی تھی سرف ایکسل کمپنی کی پروموٹرز تھی ڈریس انہوں نے بقاعدہ کمپنی کا پہنا ہوا تھا لیکن میرے خیال سے ہاں یہ پرائز یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کی پرائز ہے تین سو دس روپے جو اوریجنل پروڈیکٹ ہے صرف ایکسل کی اس کی قیمت تین سو دس روپے ہے ون کیجی کی تو انہوں نے یہ ایسا ہی بولا ہے میری امی کو کہ یہ سکیم چاہ رہی ہے اس پر کہ آپ اگر یہ پروڈیکٹ لیتی ہیں اس وقت لیتی ہیں تو آپ کو یہ پڑے گی دو سو دس روپے کی مطلب سو روپے یا نویر پہ آپ کو لیس دے رہے ہیں ایک پیکٹ کے پیچھے تو زیادی بہت ہے ہم نے باہر سے بھی لینی ہوتی کسی نہ کسی سٹور سے تو ہم نے ان سے بھی پرچیز کر لی اور کچھ اس لیے پرچیز کی کہ وہ دور ٹو دور سیل کر رہی ہوتی تو بندہ کہتا ہے چلو کچھ نہ کچھ ان سے لے لو ایک ادھا پیکٹ لے لو لیکن وہ پروموٹرز جو تھی لڑکیاں تھی جو تین چار اس وقت میں گھر میں موجود نہیں تھے کیونکہ وہ تھی وہ کیا کہتے ہیں جیلی جیلی سرف بیچنے والی ڈریس انہوں نے وہی پہنے ہوئے تھے پورے ہمارے ایریے میں یہ سرف ایکسل کے پیکٹ ہے ون کے جی کہ کسی کے گھر میں دو کسی کے گھر میں تین وہ بیچ کے گئی ہیں تو ایک ادھا پیکٹ ہم نے بھی خرید دیا میں نہیں پتا تھا والدہ کو اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور جب میں گھر آیا پتہ لگا جی کہ انہوں نے سرف لی ہے وہ یوس کی ہے تو وہ جھاگ وغیرہ نہیں بنا رہی کچھ اس طرح ہنگا سین تھا تو میں نے چیک کی تو سرف یہ جیلی نکلی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود آئیڈیا لگا لیں کہ کمپنی کی پروموٹر ڈور ڈور آکے یہ جیلی پروڈیکٹ سیل کر رہی ہیں تو تو آپ کی علاقے میں بھی ہو سکتا ہے کچھ دن بعد آج ہیں یا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس طرح کا چونہ لگ چکا ہو جس طرح مجھے لگ چکا ہے میرے گھر والوں کو لگ چکا ہے تو احتیاط کریں شاپ پر جا کے پرچیس کریں چیز کیونکہ شاپ سے جب آپ پرچیس کریں گے اگر کوئی چیز غلط بھی ہو تو آپ واپس کر سکتے ہیں اب میں ان کو واپس تو کر نہیں سکتا زیادی بات ہے اب اللہ جانے کہاں سے آئی ہیں ایکسل کمپنی کی اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اریجنل پروڈیکٹ میں اور فیک پروڈیکٹ میں فرق کیا ہے فرس مسٹیک میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں جو فیک پروڈیکٹ بنانے والوں نے کیا یہ آپ دیکھ لیں فیک پروڈیکٹ کے آپ فرنڈ سائیڈ پہیں گے جہاں پر دیکھ لیں یہ صرف ایکسل کی یہاں پر اوپر بالکل یہ دیکھ لیں نیو لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ بلو کلر میں ہے اور اوپر نیو وائٹ کلر کا لکھا ہوئے اور اریجنل پروڈیکٹ کا دیکھ لیں یہ دیکھیں اریجنل پروڈیکٹ کا نیچے وائٹ کلر کا ہے اور اوپر بلو کلر کا ہے فرس مسٹیک یہ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوئے سٹین لفٹر ٹیکنالوجی لکھا ہوئے اور یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ لیں اس کی فرنٹ سائیڈ پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے صاف فرق آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کی فنچنگ کی اگر بات کریں تو یہ دیکھ لیں اس کی فنچنگ دیکھ لیں آپ اس کا سٹائل دیکھ لیں یہ جہاں پہ صرف ایکسل لکھا ہے یہ راؤنڈ جہاں پہ بنے ہوئے اس کا دیکھ لیں غور سے پھر میں آپ کو اوریجنر بروڈیک کا دکھا دیتوں بلکہ آپ کو دونوں ساتھ دکھا دیتوں تک کہ آپ کو ایزی لیا ایڈیا ہو جائے یہ دیکھ لیں اچھا خاصا فرق ہے دونوں میں اس کی پرنٹنگ میں بھی اچھا خاصا فرق ہے اور یہاں پہ جو پچر بنی ہوئی ہے یہ چھوٹی سی بچی کی یہ دیکھ لیں آپ ان دونوں میں بھی اچھا خاصا فرق ہے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتوں اور پھر یہ دکھا دیتوں اس کے علاوہ سب سے بڑی مسٹیک ہے جو غور سے آپ نے دیکھنا ہے سب سے بڑی مسٹیک ہے جس سے آپ ایزی لی پچھان سکتے ہیں اگر کسی سٹور پہ بھی یہ آپ کو صرف مر رہی ہو تو آپ کبھی بھی پرچیز مت کریں جو فیک پروڈیکٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کی پرنٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ ریٹیل پرائز لکھی ہوئی ہے تین سو دس روپے دیکھ لیں کس طرح لکھی ہوئی ہے وائٹ کلر کی لکھائی ہوئی ہے اور بلکل کلیر نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لیں منیفیکچرنگ ریٹ بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آٹھ دس انیس مطلب دوزار انیس میں منیفیکچرنگ ہوئی ہے مطلب دو سال پرانی ہے یہ آپ کو ایڈیا لگا لیں اور ہے بھی دو نمبر اور اب میں آپ کو اریجنل سرف دکھا دیتا ہوں اس کی ریٹیل پرائز کس طرح لکھی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں کوشش کروں گا آپ کو کلیر نظر آئے یہ دیکھ لیں اریجنل پروڈیکٹ جب بھی آپ اریجنل سرف ایکسل لیں گے اس کی لکھائی کچھ اس طرح ہوگی میں نے اور بھی تین چار پیکٹ چیک کی ہیں سیم ان کی جو اریجنل ہے یونی لیور کی ہے یہ پروڈیکٹ ہے سرف ایکسل اس کی پرنٹنگ یوں ہوگی غور سے دیکھنے سے آپ کو نظر آئے گی یہ فوکس کر کے آپ کو دکھا رہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آسکے پرائز دونوں کی سیم ہی ہے تین سو دس روپے ہے لیکن پرنٹنگ میں فرق ہے بکایا اس کی ایک اور چھوٹی سی مسٹیک ہے یہ آپ دیکھ لیں جب آپ یہ سرف اوپر سے یہاں سے جہاں سے پیکٹ ام اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز اس کی دیکھیں بلکل پلین ہے بلکل پلین ہے ٹھیک ہے اور فیک پروڈیکٹ کا دیکھ لیں آپ یہ چیک کریں یہ دیکھ رہے ہیں کٹنگ کٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ فیک پروڈیکٹ میں آپ کو ملیں گے اوریجنل پروڈیکٹ میں یہ کٹ آپ کو نہیں ملیں گے یہ فیک پروڈیکٹ میں ملیں گے اور لاس میسٹیک میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اوریجنل پروڈیکٹ کو اوپن کرتے ہیں یہ ہم نے اس کی انبوکسنگ کی اب میں آپ کو صرف کسی چیز میں ڈال کے چیک کرا دیتا ہوں اور ہنڈرڈ پرسنٹ دونوں میں فرق ہوگا ہنڈرڈ پرسنٹ چلیں سب سے پہلے میں آپ کو صرف دکھا دیتا ہوں یہ جو فیک پروڈیکٹ ہے یہ میں چیک کروا دیتا ہوں اندر سے کس طرح کی ہے تھوڑی سی سائٹ پہ ڈالتے ہیں ادھر یہ ہم نے فیک پروڈیکٹ سائٹ پہ ڈال تھوڑی سی یہ آپ دیکھ لیں کچھ اس ٹائپ کی ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے آئیڈیا ہو گیا ہوگا آپ کو بہت بریق صرف ہے یہ اور اس سے خوشبو بلکل بھی نہیں آرہی خوشبو تو اس کی آئی نہیں ویسے یہ میں نے اوریجنل پروڈیکٹ ہے صرف ایکسل کی میں نے اوریجنل پروڈیکٹ یہ اوپن کیا اس کی خوشبو خوشبو پورے کمرے میں ہو گیا اب یہ اوریجنل پروڈیکٹ کی سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی یہ چیک کریں اس کے دانے آپ کو موٹے نظر آ رہے ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ صرف تھوڑی سی موٹی ہے اور اس کی فریکنس بہت ہی اچھی ہے جبکہ یہ دوسری والی صرف دیکھیں یہ دیکھ لیں آپ بہت باریک ہے بہت باریک صرف ہے یہ اچھا تو دوستو پانی کے گلاس میں نے سامنے رکھ دی ہیں دونوں اوریجنل صرف ایکسل کو بھی پانی میں ڈال کے چیک کریں گے اور فیک صرف ایکسل کو بھی پانی میں ڈال کے چیک کریں گے دیکھتے ہیں جھاک کس کی زیادہ بنتی ہے تو سب سے پہلے میں اوریجنل پروڈیکٹ کو پانی میں ڈالتا ہوں یہ ہم نے تھوڑی سی صرف اوریجنل پروڈیکٹ ہو گیر بھی گئی ہے مجھ سے پانی میں ڈال لی ٹھیک ہے اب فیک پروڈیکٹ کو پانی میں ڈالتے ہیں فیک صرف ایکسل کو یہ ہم نے تھوڑی سی اس گلاس میں ڈال لی تھوڑی سی زیادہ ڈال لی تاکہ آپ بھی انہیں گے کہ میں نے کام ڈال لی اب اس کی مکسنگ کرتے ہیں اس وقت میرے پر کوئی چیز ہونی ہے اس پین سے ہی مکسنگ کر دیتے ہیں یہ لا سب سے پہلے اوریجنل پروڈیکٹ کو مکس کر رہے ہیں پانی میں اور اب فیک پروڈیکٹ کو کرتے ہیں فیک پروڈیکٹ کو تھوڑا زیادہ کر دیتوں تاکہ آپ بعد میں یہ نہ بولیں گے اس نے فیک پروڈیکٹ کو پانی میں اچھی طرح فیکسل کو اچھی طرح مکس نہیں گیا یہ دیکھ لیں جی اب چیک میں آپ کو کروا دیتا ہوں دونوں سرف ایکسل یہ دیکھ لیں جو اوریجنل پروڈیکٹ ہے یہ دیکھ لیں جو سرف ہے نا وہ اوپر آ گئی ہے اوہو پانی بھی گر رہے ہیں مجھ سے یہ دیکھ لیں آسانی سے آپ کو نظر آ گیا ہوگا جو اوریجنل سرف ہے وہ دیکھ لیں کس طرح پانی میں اوپر آ گئی ہے اور جو فیک پروڈیکٹ ہے وہ بھی دکھا دیتوں آپ کو یہ دیکھیں جی فیک پروڈیکٹ آپ حساب لگا لیں وہ سرف نیچے ہی بیٹھ کی ہے ٹوٹل جو دو نمبر جیلی سرف ہے وہ حساب لگا لیں کہ ٹوٹل نیچے ہی جا کے بیٹھ کی ہے یہ فرق تھا جب بھی آپ پروڈیکٹ پرچیس کریں تو اگر آپ کو تھوڑا بہو ڈاوٹ ہو تو آپ گھر میں چیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں دونوں کو ساتھ دکھا دیتوں یہ اورجنل پروڈیکٹ اور یہ فیک پروڈیکٹ تو امید ہے دوستو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اب تو بنتا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اگر آپ بھی کسی پروڈیکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ